اسلام علیکم دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے موٹسائیکل کے جو میٹر کے نمبر ہیں وہ کیوں نہیں چلتے جبکہ سوئی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے لیکن نمبر اس کے باوجود وہ کلومیٹر نہیں بتاتے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو دوستو چلتے ہیں یہاں پر ویڈیو کی طرف اور یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک میٹر کی مشین ہے اس کو میں کھول کر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے تو یہاں پر آپ نے پلاس سے سب سے پہلے اوپر والی جو اس کی فیٹنگ ہے اس کو علیدہ کر لینا اور دوسرے نمبر پر یہاں پر پلاس سے آپ نے تھوڑا سا اس کو باہر کی طرف مومنٹ اس کی کرنی ہے تاکہ جو اندر چھوٹی چھوٹی گراری ہیں وہ باہر آ سکیں تو یہاں پر ابھی ہم نے گراری کو باہر نکال لیا ہے تو دوستو اس کے بعد یہاں پر نیچے بھی ایک گراری ہوتی ہے اس کو بھی ہم باہر نکالیں گے اس کی یہ جو گراری ہوتی ہے یہ تھوڑی مشکل سے باہر نکلتی ہے اور پلاسٹر کی ہوتی ہے تو آپ نے دیان سے اس کو باہر نکالنا ہے تو دوستو یہ باہر آ چکی ہے تو اس جگہ پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹر میں جو چھوٹی سی یہاں پر گراری بنی ہوئی ہے یہ جگہ جو ہے کسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میٹر جو ہے وہ اس طرح سے جو نمبر ہے وہ نہیں چلاتا ٹھیک ہے تو اس گراری کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری گراری ہے اس کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے تو یہاں پر ابھی آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ گراریاں کس طرح سے ریپلیس کرنی ہیں یہ گراریاں نئی تو ملتی نہیں ہیں اس کے لئے آپ کو میٹر ہی نیا لگوانا پڑے گا تو دوستو اس کے لئے آپ کو کوئی سا بھی پرانا ایک میٹر لے لینا ہے اس کی جو گراریاں وہ آپ نے دیکھنی ہے اگر تو ٹھیک ہیں تو آپ نے وہ نکال کر اس میں فٹ کر دینی ہے کیونکہ یہ گراریاں نئی نہیں ملتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو واپس فٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامن ہیں اس طرح سے آپ نے جس طرح سے دوسری گراری کو جو آپ نے پہلے نکالا تھا تو یہاں پر تھوڑی سی یہ جو گراری نیچے والی ہے اس کو آپ کو یہاں سے تھوڑا سا ٹیڑا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ٹیڑا کر کے اس کو آپ نے یہاں پر اس میں فٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو دوسری جو گراری اوپر والی ہوتی ہے وہ بالکل آسان ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بہتر ہو چکی ہے تو یہ ابھی یہ گراریاں بالکل ٹھیک ہیں لیکن آپ کو کھول کر دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ میٹ طرح سے نہیں چلتے وہ انھی گراریوں کی وجہ سے نہیں چلتے کیونکہ یہ پلاسٹر کی ہوتی ہے اور چل جل کر یہ گھیس جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو میٹر ہے وہ اس کے جو نمبر ہے وہ کام نہیں کرتے اور سوئی بغیرہ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے سوئی کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ علایدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر ابھی ہم اس کی جو آرج اور اوپر والی گراری اس کو ہم فٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے تو اس سائیڈ والی جو گراری کو آپ نے یہاں سائیڈ پر جو سراح آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے آپ نے فیٹ کرنا ہے اس طرح سے اور دوسرے نمبر پر اوپر سے آپ نے پہلے اس کو فٹنگ کے اندر بٹھانا ہے بٹھا کر آپ نے اس کو اوپر جو اس کی پتری ہے اس کو آپ نے ٹائٹ کرنا ہے تو جو جو اس کی فٹنگ ہم نے پلاس کے ساتھ باہر کی طرف کھینچی تھی اس کو ہم نے اندر کی طرف پریس کر لیا لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی بہتر ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ فٹ بھی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ تھوڑا سا اور سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ جس طریقے سے ہم نے ان کو کھولا تھا اسی طریقے سے ہی ہم نے فٹ کیا ہے آپ بھی اپنے موٹسائیکل کا جو میٹر ہے ان کی اس کی یہ گراریاں کبار ہانے میں چلے جائیں پرانا میٹر لے آئے اس سے نکال کر جو آپ اس میں فٹ کر سکتے ہیں اگر آپ مکینک ہے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کے پاس پرانے میٹر جو ہیں وہ کافی زیادہ پڑے ہوتے ہیں آپ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کی جو ایڈجیسٹمنٹ ہے جو سوئی کی ایڈجیسٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے حساب سے کرنی ہے تو یہاں پر ہم میٹر کی جو سوئی کی ایڈجیسٹمنٹ ہے اس کا طریقہ کار آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے تو یہ جو فٹنگ آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے جس کو ہم نے ہلایا جلایا تو اس کی مدد سے آپ میٹر کی جو سوئی ہے وہ زیرو پار ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو اوپر والی جو پلیٹ ہے وہ لگانی پڑے گی تو یہاں پر یہ گراریاں وغیرہ سب اوکے ہو چکی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک اگر آپ ہم سے وارس ایپ پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں وارس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ